بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین پین چینل میں خوش آمدید یہ وہ چینل ہے جہاں پہ آپ کورین زبان سیکھ سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو سیریز میں آپ جانیں گے ریڈنگ اور لسننگ کے دو ہزار قویسچنز میرا نام احمد ہے اور میں کورین میں آٹھ سال رہا ہوں اور میں وہاں سے ٹاپک لیول فور سرٹیفائیڈ ہوں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دو ہزار قویسچنز کی ریڈنگ سیریز کا پارٹ نمبر ففٹی ہے اور قویسچن نمبر ہمارے پاس ہے سیون سکسٹی ون تھاؤم کھل تھاؤم کا مطلب ہے نیکسٹ کھل بولتے ہیں پیراغراف کو یا آرٹیکل کو گواہ کھوانگے گواہ کے ساتھ کھوانگے تعلق جو ہے اسنن موجود جو ہے پیوجی پھان اس طرح کا آپ نے جو یہاں پہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو موت امنی کا کون سا ہے اب یہاں پہ ایک پیراغراف لکھاؤ گا اس کے مطابق ہم نے ایک آنسر سیلیکٹ کرنا ہے یوگی یہاں آمونہ آمونہ مطلب کوئی بھی یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تھرو السو اپسو ہے وہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی انٹر نہیں ہو سکتا اس جگہ پر الہانا کام کرنے والے چک وان چک وان سٹاف کو بولتے ہیں اور میمبرز کو بولتے ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تھرو السو اسم نیدہ یعنی کہ وہی صرف انٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ بھی انٹر نہیں ہو سکتا صرف وہی لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں انٹری کے لیے جو روکنے والا نشان ہے وہ یہ والا ہے یعنی کہ جانے کا نشان ہے اس کو آگے کروس لگا ہے اور اس کی جو نشانی ہے وہ یہاں پہ اس میں یہ غور سے گر پڑے ہیں تو چھور اپ کھم جی لکھا ہے چھور اپ کھم جی اس کا مطلب ہوتا ہے نو انٹری تو آنسر ہمارا یہی ہے نمبر تھری کے اوپر اب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں چھونگی چھاکوپ چھونگی کا مطلب ہوتا ہے بجلی اور چھاکوپ کام یعنی بجلی والا کام حلتے حلتے کا مطلب ہوتا ہے کرتے وقت مم مم کا مطلب ہوتا ہے پوری بوڈی جسم اینہ یا سن ہاتھ مل پانی چھوٹ کا مطلب ہوتا ہے گیلے اس سمیون اگر پانی سے گیلے ہوں گے اگر آپ کے ہاتھ یا آپ کی بوڈی تو آجو بہت زیادہ وی ہوم ہامنیدہ بہت زیادہ خطرناک ہے چھوٹ جن سن ارو چھوٹ بولتے ہیں گیلے سن ہاتھ ارو کے ساتھ چھونگی بجلی کا کھیگو کھیگو بولتے ہیں بجلی کے کوئی اوزار نہ یا پھر کیگے مشین جو ہے وہ مانجی میون مانجی ہوتا ہے ٹچ کرنا اگر تچ کریں گے آپ گیلے ہاتھوں کے ساتھ تو کیا جی کھام چھون کھام چھون بولتے ہیں کرنٹ لگنے کو ساگو حادثہ نل سو اس مرو ٹھیک ہے نل سو اس کا مطلب ہے واقعہ پیش آنا کہ اس طرح کا آپ کا کرنٹ والا کرنٹ کا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے مرو اس لئے چھووی ہیا ہم نیدہ احتیاط کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹوٹلی ذکر ہے کہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے یا گیلے بوڈی کے ساتھ آپ نے مشین کو ٹچ نہیں کرنا یا اوزار بجلی والے اوزاروں کو ٹچ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں بجلی کا نشان آگیا یہ والا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کھام جن کھام جن ہوتے ہیں کرنٹ لگنے کو بولتے ہیں چھووی خطرہ یعنی کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے تو آنسر ہمارا نمبر فور کے اوپر ہے کویسٹن نمبر سیون سکسٹی تھری اب کیا ہے ال مانچیگو ال کام کو بولتے ہیں مانچی مکمل ہونے کو بولتے ہیں یعنی کہ کام مکمل ہو جائے تو نامیون اگر ہو جائے تو سائیون ہن استعمال کرنے والے ملگن چیزیں جو ہیں وہ تھاشی دوبارہ چھے چھاری چھے چھاری ان کی اپنی جگہ پر تھویا حمنیدہ رکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے کریگو اور ہانکسنگ ہمیشہ چھو بیون چھو بیون کا مطلب ہوتا ہے ارد کرت کا ایریا ٹھیک ہے چھو بیون آپ کا ارد کرت کا جو علاقہ ہے جو ایریا ہے اس کو کیقت کیقت صاف ستھرا چھونگنی صفائی کرنا حمنیدہ کرنی ہے یعنی کہ اوزاروں کو کام کرنے ختم ہونے کے بعد اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور ارد کرتے لیاکے کو صاف کر رکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے چھونگنی چھونگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف صفائی کرنا یا پھر چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھنا اس ساری چیزوں کو بولتے ہیں چھونگنی ٹھیک ہے چھونگ دون تو یعنی کہ آپ نے صفائی کا اور چیزوں کو اپنی جگہ پہ سمیٹنے کا خیال رکھنا ہے نمبر تھری کے اوپر ہے آپ کا آنسر کوئیسٹن نمبر سیون سکسٹی فور ای یہ پھوگن اے وی ہوم پھوگن اے اس جگہ پر ٹھیک ہے وی ہوم خطرناک ملچل خطرناک جو مواد ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وی ہوم ملچل اسم نیدہ موجود ہے یعنی کہ اس جگہ پر خطرناک مواد موجود ہے خکائی خکائی نزدیک او میون اگر آئیں گے تو وی ہوم خطرناک خطرہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے نزدیک آئیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے چھوپگن حاجی ماشبشیو اب یہاں پہ یہ جو ہے نا چھوپگن حاجی ماشبشیو اسی کو آپ ڈھونڈ لیں یہ دیکھیں چھوپگن ٹھیک ہے کھمجی کھمجی یا حاجی ماشبشیو کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے منع ہے ٹھیک ہے don't do this کہ یہاں پہ نزدیک آنا منع ہے آنسر ہے ہمارا نمبر اب جنگ جو کام کی جگہ ہے وہاں کھیگے مشین سوری آواز تیمونے کی وجہ سے آجو زیادہ شکر و سمنیدہ بہت شور ہوتا ہے یعنی جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں وہاں مشینوں کے شور کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ آواز ہوتی ہے سو ام یہ بھی بولتے ہیں آواز کو اور شمحن زیادہ ہونا یعنی آواز زیادہ ہونا اور خوت جگہ آواز زیادہ ہونے والی جگہ پر ٹھیک ہے اور الہامیون اور بولتے ہیں زیادہ عرصے تک الہامیون اگر کام کریں گے تو خویگا کانوں کو بولتے ہیں نپا جم نیدہ یعنی کہ آپ کے کان خراب ہو سکتے ہیں کریسو اس لیے یوگی ایسو یہاں پر الہلتے کام کرتے وقت پھاندشی لازمی خوی تھپگے اور خوی ماغے دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ٹھیک ہے کان دھکنے والے یہاں پر کہا ہے خوی تھپگے چھاکیون استعمال کو بولتے ہیں ہائو استعمال کریں اس لیے خویرل آپ کے کان پہو ہفاظت ہے یا ہم نیدہ ان کی حفاظت ہو سکتی ہے یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر شور زیادہ ہو وہاں پر آپ نے لازمی کان دھکنے والی جو اوزار ہیں جو چیزیں وہ یوز کرنی ہیں تو یہ دیکھیں آنسر ہے ہمارا نمبر ٹو کے اوپر قویسٹن نمبر سیون ڈبل سکس چھے گا میں الہانن کام کرنے والا چھاکب جنگ جو جگہ ہے وہاں پہ الہلتے کام کرتے وقت پھل پھل بولتے ہیں پاؤں کو تھاچھی زخمی ہونا کیونگو کیونگو قوز کو بولتے ہیں وجہ مانی استعمالیدہ زیادہ ہو سکتی ہے یعنی کہ میری جو جگہ ہے کام والی وہاں پہ تانگوں کی پاؤں کی زخمی ہونے کی قوز زیادہ ہو سکتی ہے وجہ زیادہ ہو سکتی ہے کرونکہ اس لیے پھل پاؤں کی پھوہو حفاظت کے لیے ویہیسو کے لیے آنجن ہوا آنجن ہوا ان بوٹوں کو بولتے ہیں جو حفاظتی بوٹ ہوتے ہیں جو اوپر ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے اگر لوہے کی چیز آپ کے پاؤں پہ کوئی گر بھی جائے تو آپ کے پاؤں زخمی نہیں ہوتے ٹھیک ہے کک لازمی شنو شنو شوز کو پہننے کے لیے شنو کا ورڈ ہوتا ہے یا ہم نیدہ لازمی پہنے کہ یعنی کہ ایسی جگہ پہ مجھے لازمی یہ والے شوز پہننے پڑتے ہیں فاظت والے تو آنسر ہمارا نمبر فور کے اوپر ہے کوئسٹن نمبر سیون سکس سیون چھاکوب جنگ کام والی جگہ آنجن 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 کا مطلبت ہے حفاظت اب اس کوئسٹن میں آپ نے جو آنسر موجود نہیں ہے اس چیز میں جس کی ذکر نہیں ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ناجی آنن جو چیز نہیں آئے گی اس پیرا میں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اب دیکھیں کیا لکھا ہے کہ کام والی جگہ پہ ٹھیک ہے وی ہائیو حفاظت کے لیے فو ہو گو جو حفاظتی ٹولز ہوتے ہیں ان کو فو ہو گو بولتے ہیں چھاکیوں استعمال حمنیدہ کرنے پڑتے ہیں کام والی جگہ پہ حفاظتی ٹول استعمال کرنے پڑتے ہیں فو ہو گو حفاظتی ٹول جو ہیں ان میں موری موری یعنی کہ سر کے لیے فو ہو حفاظت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آنجن مو یہ بولتے ہیں حفاظتی ہیٹ کو اس والی کو ٹھیک ہے پھر ایک چیز آگئی ہمارے پاس پھر کیا ہے پھلل اور پاؤں کی حفاظت کے لیے وی ہان آنجن ہوا آنجن ہوا حفاظتی شوز اب یہ بھی آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہے نونی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے پھو آنگیونگ پھو آنگیونگ حفاظتی گلاسز یہ والی ٹھیک ہے اب یہ ان تین چیزوں کا ذکر ہے اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو یہی ہے ہمارا آنسر نمبر تھری والا کویسٹن نمبر سیون سکسٹی ایٹ موری سر ویرل ویرل اوپر سر کے اوپر چھوشم ہم نیدہ کے سر کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے آنجن مو حفاظتی جو ہیٹ ہے کوک لازمی سشپشیو استعمال کریں ٹھیک ہے سر کو پر چیزیں گر سکتی ہیں تو ہیٹ جو ہے وہ لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھو ہے موری چھو رم ٹھیک ہے سر کی حفاظت یہ لکھو ہے ٹھیک ہے سر کی حفاظت کے لیے یہ جو آپ نے ہیٹ ہے یہ لازمی پہنے نمبر ٹو کے اوپر ہے آنسر کویسٹن نمبر سیون سکسٹی نائن ای گوت یہ جگہ وی اے سو اس جگہ پر وی اے سو کا مطلب ہے اوپر کی طرف سے ملگن چیزیں تو رو جل سو اس یعنی تو رو جل گرنے کو بولتے ہیں سو اسم یعنی کہ اوپر سے چیزیں اس جگہ پہ گر سکتی ہیں وی ہوم خطرناک خود جگہ یہ نیدہ ہے یہ والی خطرناک جگہ ہے پاندشی لازمی آنجن مو آنجن مو بھی بولتے ہیں حفاظتی ہیٹ کو چھاکیوں استعمال ٹھیک ہے ہائو کریں گے تو موری آپ کی جو سر ہے پھوہو حفاظت حمنیدہ ہوگی آپ کی سر کی حفاظت ہوگی اگر آپ ہیٹ یوز کریں گے کیونکہ اوپر سے چیزیں گر سکتی ہیں تو آنسر ہے یہ والا ٹھیک ہے دیکھیں اوپر سے کچھ چیزیں گر نہیں گئیں لیکن اس نے ہیٹ پہن ہویا تو یہ بچ گیا ہے نمبر فور کوئسٹن نمبر ڈبل سیون زیرو ای گوت یہ والی جگہ خوام چھونگی خوام بولتے ہیں ہائی والٹیج کو چھونگی کرنٹ ہورینن گزرنے کو بولتے ہیں گوت امنیدہ جگہ ہے یعنی اس جگہ سے ہائی والٹیج کرنٹ گزرتا ہے چھونگی بجلی خام جون خام جون کا مطلب ہے کرنٹ ٹھول وی ہوم کے خطرہ ہے کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے اس سے نہیں چھوشم احتیاط حمنیدہ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے چھوشم حمنیدہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اب کرنٹ والا جو ہے نشان وہ اسی والے میں نمبر ٹو کے اوپر ٹھیک ہے وی ہوم صرف لکھا ہوا ہے وی ہوم کا مطلب ہے خطرہ لیکن یہاں پہ تصویر کے اندر کافی کچھ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ کرنٹ والی جو ایس سیچوشن ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ